اسلام علیکم بھائی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہوں ایک ورڈ پریس میں ایک چھوٹ اسائرہ ہے جو ہمیشہ آتے ہیں مگر میں نے خود بہت سرچ کیا انٹرنیٹ پر سرچ کیا یوٹیوب پر سرچ کیا مگر اس کا مجھے کوئی اچھا گائیڈنس نہیں ملا کچھ بہتر سا ویڈیو نہیں ملا تو میں نے پھر وہ مسئلہ خود حل کیا اور پھر میں نے جو اس پر ایک چوٹو سا ویڈیو ٹو تری منٹس کا ویڈیو میں اس پر کروانا چاہتا ہوں امید ہے کسی کی مسئلہ حل ہو جائے کسی کو میں نے خود بہت ٹائم ویسٹ کیا اور بات اتنی بڑی نہیں تھی جسٹ ویڈن ٹوٹ کلیک آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو جب زیادہ آپ کی زوم ہو جاتے ہیں اور آپ کی تینز وغیرہ سہی طرح ڈسپلی نہیں ہوتا تو پھر ہم کس طرح کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ہے میرا یہاں پر میں اپنا لوکل ہوسٹ پر میرا انسٹال لے ٹھیک ہے زمپ ورڈ پریس لوکل ہوسٹ پر انسٹال لے میں یہاں سے کلیک کیا یہاں پر لاغن ہوئی کا ہو لاغن پر کلیک کیا تو یہ مجھے ڈیش بورٹ پر ری ڈائرٹ کرے گا اچھا یہ ہوا ٹھیک یہاں سے دیکھئے یہ سب کچھ اتنا زوم پڑا ہوا ہے سب کچھ بڑا بڑا دکھائے دے رہا ہے جو عام جو ورڈ پریس کا ویب سائٹس ہوتا ہے اس پر اس طرح نہیں ہوتا ہے عام جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ اور چھوٹے نظر آتی ہیں آپ کو سمجھنے میں مگر اس طرح بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اس پر لوگ پھر مسئلے ہوتی ہیں یہ سارے چیزیں زوم ہوئی ہیں بڑے ہوئی ہیں تو اب اس کی مسئلہ ہے اگر میں کوئی ٹیم کو یہاں پر ایٹ کرنا چاہتا ہوں چلو میں ایفیرنس پر آتا ہوں اور یہاں سے میں ایک ٹیم کو ایٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر بھی یہ لکھائی ہو جس طرح ہونا چاہیے تھے بیسا نہیں ہے 멤�ن playlist میں ایک ٹیمز پر کلک کیا آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں میں رہا ہے ہے کچھ ٹیمز چلو میں یہ والا ایک تیم ہے جس کو میں ایک ٹیو کرانا چاہتا ہوں ایک ٹیو پر کلک کیا اور جیسے ہی میرے خیال پر ایک ٹیو ہوا چلو میں اس کو وزٹ کرتا ہوں اپنے ویب سائٹ کو تو یہ ایک ٹیو ہو گیا ہے وہ والا تیم مگر مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا زوم ہے بڑا بڑا اور اس تیم ڈشپورٹ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے دیکھئے یہ ہمارے ساتھ نارمل ڈشپورٹ جو ہم کو جس میں کوئی زومنگ وغیرہ جس کا نہیں ہوا ہوں تو وہ اس طرح ہوتا ہے مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ افیرنس اور یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ٹیولز ہے اور جتنے بھی ہمارے ساتھ اس میں ٹیولز وغیرہ موجود ہے سب کچھ کا بالکل چینج ہوا ہے اس کا مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر اسی یہ مسئلہ ہے تو آپ لوگوں نے سیمپلی کنٹرول مائنس کو کلک کرنا ہے کنٹرول مائنس تو ایک مردبہ کلک کیا تو یہ ایسا ہوا دوسرے مردبہ کلک کیا تو ایسا ہوا کنٹرول پلس سے یہ زوم ہوتا ہے آپ کی سکرین جتنی آپ زوم کرانا چاہتا ہے تو آپ کنٹرول پلس لکھنا ہے اگر آپ کی زوم آپ آپ کی سکرین آپ کو انزوم کرنا ہے مطلب زومنگ ہے تو اس کو کنٹرول مائنس پر کلک کرنا ہے زیرو کے ساتھ یہ جو بٹن موجود ہے کنٹرول مائنس آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے میں نے دو بار کلک کیا تو ہمارے ساتھ جو نارمل ورپریس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہاں نظر آئے گا تو آپ لوگ بھی اسی طرح آپ بلکل ویڈن ٹو تری کلک آپ کر سکتے اس کو میں آپ لوگوں کو ویب سائٹ کو میں اپنا جو ہے وہاں ویزٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرے ویب سائٹ بھی بلکل اب نارمل ہے آپ لوگ دیکھئے جو سب کچھ پہلے سب کچھ اتنا بڑا دکھائی دیتا تھا اب نارمل ہے اگر اس میں آپ لوگوں کو میں یہ دیکھاؤں تو یہ ڈیش بورڈ وغیرہ سب کچھ ہمارے ساتھ اب نارمل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے جس طرح آپ لوگ نے دیکھا کہ بلکل کنٹرول پلس کی مدد سے میں نے اس کو زوم کیا اور پھر انزوم کیا تو بلکل آسان طریقے سے ہم کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے پھر میں یہاں پر اپنے ڈیش بورڈ پر آتا ہوں تو یہ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی تو یہ چوٹے سے مسئلہ تھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا اور امید ہی کہ آپ لوگ کسی کو مسئلہ ہو تو وہ حل ہو جائے شکریہ موسیقی